ایک شخص مجھے کہنا لگا کہ آپ مجھے اس صحابی کا نام بتا دیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منایا ہو تو میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے اس صحابی کا نام بتا دیں کہ جس نے نبی پاک کا ملاد نہ منایا ہو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھئے کہ ملاد کہتے کسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا آپ کی آمد کا ذکر کرنا آپ کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر کرنا سیرتِ طیبہ کا ذکر کرنا اسے ہم ملاد منانا کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر خیر کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ إِسَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر پھر دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم وہ بھی اپنے اپنے دور میں اپنے طریقے کے ساتھ نبی پاک علیہ وسلم کا ملاد مناتے رہے حضور کی آمد کا بھی ذکر کرتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی ذکر کرتے رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی صحابہ اپنی مجلسوں کے اندر اکیلے بیٹھ کے گھر والوں کے سامنے باہر والوں کے سامنے نبی پاک علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر کیا کرتے تھے اور مجمع کے اندر بیٹھ کے محفل کے صورت کے اندر جلسے کے صورت کے اندر نبی پاک علیہ وسلم کی آمد کا شان و عظمت کا ذکر کرنا یہ ملاد کہلاتا ہے صحیح مسلم کے اندر جامع ترمزی کے اندر سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے چند صحابہ جلسے کی شکل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اجلاسکم تم نے یہ جلسہ کیوں کیا ہے یہ تمہارے جلسے کا تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے صحابہ اکرام علیہ وردوان نے ارض کیا جلسنا ندع اللہ ونحمدہو علا ماہدانا لدینہی ومننا علینا بکا ہمارا یہاں جمع ہو کر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین کے ساتھ ہدایت اطاف فرمائی ومننا علینا بکا اور جو اللہ نے آپ کو بھیج کر یعنی آپ کی ولادت فرما کے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہم اس احسان پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آگے وہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم واقعی اس مقصد کے لئے بیٹھے تھے اور پھر آپ نے فرمایا کہ قسم لینا میرا مقصد نہیں تھا میں نے قسم صرف اس لئے لی ہے کہ ابھی اللہ پاک کی طرف سے جویلِ امین علیہ السلام میری پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان غلاموں کے اس فعل سے اتنا راضی ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا جمع ہو کر ذکر کرنا جلسے کی صورت کے اندر محفل کی صورت کے اندر یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا بھی طریقہ ہے اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجمع عام کے اندر متعدد بار اپنی آمد کا بھی ذکر فرماتے اور اپنی شان و عظمت کا بھی ذکر کیا کرتے تھے صحابہ اکرام تو صرف ہمارے نبی کا نہیں بلکہ تمام نبیوں کا ملاد منایا کرتے تھے ایک بار صحابہ اکرام علیہ مردوان جمع ہو کر کے اندر ذکر کر رہے تھے ایک نے کہا ان اللہ تخضہ ابراہیم خلیلہ کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام اتا فرمایا کہ انہیں اپنا خلیل بنا لیا ایک نے کہا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام اتا فرمایا کہ انہیں اپنا کلمت اللہ اور ان کو روح اپنی بنایا ایک نے کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام اتا فرمایا کہ ان کو صفی اللہ بنایا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میری تمہاری بات کو بھی سن لیا ہے وعجباکم اور میں نے تمہارا تعجب کرنا بھی سن لیا ہے ان اللہ حتی خضہ ابراہیم خلیلہ فہوا کذالی کا تم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیل ہیں وہ ہوا قضالی کا بے شک وہ ایسے ہی ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا سب کی شانوں کا ذکر کر کے فرمایا وہ ہوا قضالی کا بے شک اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے لیکن سنو وانا حبیب اللہ اور میں اللہ کا حبیب ہوں قیامت والدن لیواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ہوگا اور اس جھنڈے کے سائے کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء مرسلین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور فرمایا اور قیامت والدن سب سے پہلے میری قبر کو شک کیا جائے گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لئے کھولا جائے گا سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا ہوا بھی میں ہوں تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی اور خود نبی پاک علیہ السلام اپنی آمد کا ذکر فرمایا کرتے تھے ملاد کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور الموجم القبیر لطبرانی میں ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک ہے آپ فرماتی ہیں تذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَبُو بَقْرٍ مِلَادَهُ مَعِنْدِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب صدیق اکبر نے اپنا ملاد میرے سامنے بیان فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام اپنے ملاد کا ذکر کیا کرتے تھے باقی رہ گیا ملاد کی اصل ہے نبی پاک کی آمد کا ذکر کرنا اور حضور کے کمالات اور آپ کی شان و عظمت آپ کی سیرت کا ذکر کرنا اب اگر کوئی کہے کہ بھی آپ لائٹیں ثابت کر دیں آپ جھنڈیا ثابت کر دیں آپ جلوس ثابت کر دیں تو بھائی دیکھیں اصل ملاد کہتے ہیں نبی پاک کی آمد اور آپ کی شان و عظمت کا ذکر کرنے کو اور یہ قرآن و حدیث سے ہم نے ثابت کر دیا باقی رہ گئی لائٹیں لگانا یا پھر جھنڈیا لگانا یہ تو بھئی ایک اس اجتماع کی اس محفل کی شان و عظمت کے لحاظ سے ایک تیاری کا طریقہ ہے مسجدیں ہماری ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر مسجدوں کا حال کیا تھا ایک لائٹ یا دیوے کا انتظام ہوتا تھا اور تھوڑی سی روشنی کے اندر صحابہ اکرام علیہ وردوان نماز پڑھا کرتے تھے کچھ زمین کے اوپر سجدہ فرماتے تھے اور مسجدوں کے اندر یہ لائٹیں بلب اور پنکھیں ایسی کچھ بھی نہیں تھا اب اگر کوئی ہمیں آج کے دور کے اندر یہ کہے کہ بھئی تمہاری تو مسجدیں بھی رسول اللہ کی مسجدوں کے خلاف ہے تمہاری مسجدوں کے اندر تو وہ نظام ہی نہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی مسجدوں کے اندر تھا تو بھئی ہم اس کو یہی جواب دیں گے کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس انداز کے ساتھ سہولیات میسر تھی اسی انداز میں انہوں نے مسجدیں بھی انہوں نے بنائی اسی انداز کے ساتھ انہوں نے کام کیا لیکن آج کے طور میں اگر کہیں کہ بھئی تم بھی مسجدوں کے اندر دیوہ لگاؤ تو بھئی اس کو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ہر چیز کو ہم کہیں کہ بلکل اسی طرح نبی پاک سے ثابت کرو تو یہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہاں یہ لائٹے لگانا یہ پنکھے لگانا یہ ایسی لگانا انتظامات ہیں ان کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے اصل ہیں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے